اسلام علیکم ویرکم بیک تو مائی چینل مائی لائف سٹائل اینڈ میک اپ کیسے ہیں آپ سب اچھے جی آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا سا ٹریٹمنٹ لے کر آئی ہوں جو ٹریٹڈ بال ہوتے ہیں کلر والے بال ہوتے ہیں جس طرح بال خراب ہو جاتے ہیں خشک ہو جاتے ہیں رف ہو جاتے ہیں تو ان بالوں کے لیے آج میں پورا ایک ہوم ٹریٹمنٹ لے کر آئی ہوں تو کیسے کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے آپ لوگ شیمپو اور کنڈیشنر کرنے میں کیا غلطی کرتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واج کرنا ہے اس کو بلکل بھی مز نہیں کرنا ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مطلب بہت اچھی ہونے والی ہے بہت کام کی ہونے والی ہے ٹھیک ہے اچھا جی اگر تو آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک بھی کر دیجئے گا اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے گا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف اچھا کیا ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے بالوں کو کلر کراتے ہیں اور جیسے آج کل یہ فیشن شیئر چلے ہوئے ہیں یا ویسے جیسے گریہ کوریج ہے تو بالوں کو کلر کراتے ہیں تو ظاہرے کلر سے بال بہت زیادہ خشک ہو جاتے ہیں تو ان کی آفٹر کیئر آفٹر بی پور جو کیئر ہوتی ہے وہ لازمی ہوتی ہے جو کہ لوگ نہیں کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو فیڈا فالر والوں نے ہمارے بالوں کو خراب کر دیا ہے بال رفع ہو گئے انہوں نے ٹھیک سے کام نہیں کیا بات یہ نہیں ہوتی ہے بات یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ پھر کلر کرانے کے بعد کی جو کیئر ہوتی ہے بات میں جو کرنی ہوتی ہے وہ آپ لوگ نہیں کرتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کے بال خراب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آفٹر کیئر لازمی ہوتی ہے اور آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے اپنے گھر پہ اپنے بالوں کی کیئر کر سکتے ہیں جو ہم پالر میں جا کے بہت مہنگے مہنگے پروٹین ٹریٹمنٹ کراتے ہیں ماسک لگواتے ہیں اپنے بالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جو سب کچھ جا کے بالر میں ٹریٹمنٹ کراتے ہیں آپ وہ سارا ٹریٹمنٹ اپنے گھر پہ کر سکتے ہیں اور بہت ایزی طریقے کے ساتھ اور آپ لوگ یقین کیجئے ایک دفعہ کے استعمال سے ہی آپ لوگوں کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا ٹھیک ہے یہ ٹریٹڈ بالوں کے لیے ہے جن کے بال کلر کی وجہ سے رف ہو گئے ہیں ٹرائے ہو گئے ہیں بال بہت زیادہ اتر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے ہے ویڈیو کو بہت دھیان سے آپ لوگ سنیے گا اور دیکھئے گا ٹھیک ہے جی چلتے ہیں جی آپ اپنے میں آپ کو بتاتے ہوں کیسے اور کس طرح سے یہ چیزیں یوز کرنی ہے یہ جی ہے آرپن کا ہیئر سیرم ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ ماسک ہے آپ کے پاس جو بھی ماسک کو آپ کو والا یوز کر سکتے ہیں تو میں یہ ہی کرتی ہوں اس لئے میں آپ لوگ کو یہی دکھا رہی ہوں آپ کی گھر میں جو بھی ماسک آپ آپ نے بالوں کے لئے رکھتے ہیں تو آپ وہی یوز کیجئے اور اگر نہیں ہے تو آپ اس کو لازمی بائی کریں چاہے کوئی سا بھی کریں لیکن ماسک ضرور خریدیں ٹھیک ہے اور یہ شیمپو ہے شیمپو یہ ہے پامولیو کا ہے لیکن آپ لوگ جو بھی شیمپو یوز کرتے ہیں تو وہی والا شیمپو آپ لوگ کر سکتے ہیں استعمال ٹھیک ہے تو میں یہ والا کرتی ہوں اس لئے میں آپ کو یہی دکھا رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی ہے آپ وہی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ڈاپکا کنڈیشنر ہے ٹھیک ہے کنڈیشنر مجھے ڈاپکا ہی اچھا لگتا ہے ویسے آپ لوگ جو بھی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ وہی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میتھڈ کا آپ کو پتا ہو کہ کب کون سی چیز کیسے یوز کر رہی ہے اب میں بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے اور اپنے بالوں کو کیسے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا سب سے پہلے آپ نے کنڈیشنر یوز کرنا ہے جو کہ ہم غلطی کرتے ہیں شیمپو کرنے کے بعد کنڈیشنر یوز کرتے ہیں تقریبا موسٹری لوگ ایسا ہی کرتے ہیں تو اس طرح نہیں کرنا ہے آپ نے شیمپو سے پہلے کرنا ہے سوری میرا گلہ بہت زیادہ فراب ہے اچھا آپ نے اپنے بالوں کو اصی فیصد ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اسی فیصد اپنے بالوں کو ویٹ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کنڈیشنر اپنے بالوں کی مقدار کے مطابق آپ نے لینا ہے جتنا آپ کو نیڈ ہو کنڈیشنر کی آپ کے بال لمبے ہیں گھنے ہیں پتلے ہیں تو اسی حیساب سے آپ کنڈیشنر لیں گے اور اپنے بالوں پہ اپنائی کریں گے آپ نے بالوں کو مسلنا نہیں ہے آپ نے اس کو ایسی یوز کرنا ہے جس طرح ہم کلر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے روٹس میں بلکل بھی نہیں لگانا ہے آپ نے روٹس میں نہیں لگانا ہے ٹھیک ہے روٹس بچا کے رکھنی ہے تو یہ کنڈیشنر استعمال کر لینا ہے آپ نے ویٹ بالوں پر اسی فیصد آپ کے بال ویٹ ہو آپ نے پھینسکو کنڈیشنر کو بالوں کی مقدار کی مطابق لینا ہے اور اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے بہت ہلکی ہاتھ سے روٹس بچا کے تو پندرہ منٹ اس کو لگا رہنے دینا ہے پورے پندرہ منٹ آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے بالو میں تو اس کے بعد پھر آپ نے شیمپو یوز کرنا ہے آپ جو بھی شیمپو یوز کرتے ہیں تو آپ نے شیمپو وہی والا استعمال کرنا ہے تو اس کے بعد جس طرح شیمپو کرتے ہیں آپ لوگ بالو بھی شیمپو کر رہے ہیں تو جب بالو پر سے جو پانی ہمارا ٹاول یوز نہیں کرنا ہے جو پانی آپ لوگ کا بالو کا جب ڈرائی ہو جائے مطلب گرنا بند ہو جائے ڈراپس تو پھر آپ نے یہ ماسک لگانا ہے جو بھی آپ کے پاس ماسک ہے وہ ہی والا ٹھیک ہے پھر آپ نے اس ماسک کو لگا لینا ہے ماسک کو آپ نے اس کو بھی پندرہ منٹ اپنے بالوں میں رکھنا ہے پندرہ سے بیس منٹ آپ رکھ سکتے ہیں آپ آدھا گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں رکھنا ہے آپ نے اس کو پندرہ منٹ بیس منٹ یا آدھا گھنٹ آپ نے علاوہ میں اس کو رکھ سکتے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے wash کر لینا ہے اسی فیصد یہ ماسک آپ کے بالے سے نکل جانا چاہئے ٹھیک ہے تو بیس فیصد ماسک رہنے دینا ہے آپ نے بالے میں اس کے بعد کوئی شیمپو نہیں کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے شیمپو آپ نے ان دونوں daqui conditioner اور اس کے ماسک کے درمیان میں لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ نے ویٹ بالو میں لگانا ہے م stood sharp اس کے بعد آپ نے ٹاول وغیرہ یوز نہیں کرنا ہے آپ نے اپنے بالوں کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے ٹاول بلکل بھی اپنے بالوں پر یوز نہ کیا کریں اس سے بال ڈرائے ہو جاتے ہیں پانی بس آپ کے بالوں کا ایسے ہی نچڑ جائے تو آپ اپنے بالوں کو ہلکے ہاتھوں سے جس طرح ہم پانی اندر اس کے مطلب پینٹریٹ کرتے ہیں آپ نے اپنے ہلکے ہاتھوں سے اپنے بالوں میں پانی کو اس طرح اندر پینٹریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے بالوں کو ایسے چھوڑ دینا ہے خود ہی ڈرائر ہو جائیں گے کوشش کیا کریں آپ ڈرائر استعمال نہ کیا کریں بالوں کو ایسے سکھا لیا کریں اور اگر آپ کہیں فنکشن پہ جا رہے ہیں یا کہیں پارٹی میں جا رہے ہیں اور آپ نے اپنے بالوں کو سٹریٹ کر رہا ہے تو آرگن ہیئر سیرم کا سوری آرگن ہیئر سیرم کا لازمی آپ لوگ یوز کریں اور اس کے بعد ہی آپ اپنے بالوں پہ ہیٹ دیں ٹھیک ہے یہ ہیٹ سے آپ کے بالوں کو پچاتا ہے تو آپ نے ہیٹ دینے سے پہلے بالوں پہ یہ لگا لینا ہے اور ہلکے ویٹ بالوں پہ یہ بھی لگانا ہے جب ہمارے بال اسی فیصد رائے ہو چکے ہوتے ہیں اور بیس فیصد گیلے ہوتے ہیں تب آپ نے اگر تو آئرن کرنا ہے تو تب آپ اس کو یوز کریں دو تین ڈرابز اور اپنے پورے بالوں میں لگا لیں جڑوں کو چھوڑ کر ٹھیک ہے جو جتنی بھی چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ نے یہ جڑوں میں استعمال میں ہی کرنی ہے اور اگر آپ کے بال زیادہ ٹریٹڈ ہیں زیادہ خراب ہیں تو آپ کی ماسک اور یہ کنڈیشنر پہلے کنڈیشنر لگائیں پھر اگر آپ نے مطلب شیمپو ایک دن پہلے کیا ہے تو پھر اگلے دن آپ نے شیمپو نہیں کرنا ہے پہلے کنڈیشنر اپلائی کرنا ہے پھر بیٹ میں اپنے بالوں کو واش کرنا ہے کنڈیشنر پورا نکال دینا ہے پھر آپ نے ماسک استعمال کرنا ہے پھر اس کو بھی نکال دینا ہے دھولینا ہے اس کے بعد کچھ شیوز نہیں کرنا ہے تو اس کے اگلے دن آپ نے پھر شیمپل لیوز کرنا ہے آپ تقریباً دو تین ہفتے اس طرح کریں گے تو آپ کے بعد اتنی خوبصورت اور بہترین ہو جائیں گے کہ آپ نے جیسے بہت مہنگے والا پالر میں جا کے کیراٹین یا مطلب پروٹین ٹریٹمنٹ کرایا ہو آپ لوگ کو اسی طرح کا فیل ہوگا ٹھیک ہے جی آج مجھے بہت زیادہ خانسی تھی میرا گلہ بھی خراب تھا میں کیونکہ یہ اپلائی کر رہی تھی اپنے بالوں پہ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی اس کو لازمی شیئر کروں تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ بتائیے گا اور اچھے کومنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگے تو آپ بھی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے گا اور جن لوگ میرے چیرل کو بغیر سبسکرائب کی ہوئے واش کرتے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی آسانی سے پہنچ سکے ٹھیک ہے اور کوشش کیا کریں گے ایڈ کے ساتھ یہ ویڈیو کو واش کیا کریں اچھا جی ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ